بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج و شرم معلومات حج کے جو ہے وہ پانچ دن ہیں پہلے دن کی ہم نے تفصیل بتلا دی آٹھ زلحجہ کی جو حجاجے کرام کریں گے اب نو زلحجہ نو زلحجہ جو ہے یہ حج کا دوسرا دن ہوتا ہے نو زلحجہ کو نماز فجر نو زلحجہ کی نماز فجر جو ہے ہم جو حجاجے کرام ہیں وہ کس میں منا میں ادا کریں گے نماز فجر جو ہے وہ کیا کریں گے نو زلحجہ فجر جو ہے وہ نماز فجر جو ہے وہ منا میں ادا کریں گے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہہ کر پھر وہ کیا کریں گے نو زلحجہ کی نماز فجر سے لے کر یعنی نماز فجر منا میں ادا کریں گے جیسے ہی نماز فضل کے فوراً بعد تکبیرات تشریق جس کو کہا جاتا ہے جو حجاج بھی پڑھتے ہیں اور غیر حجاج بھی پڑھتے ہیں یہ ایک مرتبہ جو ہے یہ ہر بندہ پڑھے گا یہ نو زلحجہ سے لے کر تیرہ زلحجہ کی عصر تک جو ہے یہ پڑھا جائے گا ہر نماز کے بعد چاہے وہ حاجی ہے چاہے وہ حاجی نہیں ہر نماز کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھے گا لیکن حاجی کیا کرے گا وہ ایک مرتبہ تکبیرات تشریق کہے گا اس کے بعد جو ہے وہ تین مرتبہ تلبیہ بھی کہے گا اور یہ غیر بھی کہہ سکتا ہے غیر حاجی بھی کہہ سکتا ہے پھر جو ہے وہ کیونکہ حاجی یعنی حجاجے کرام کے سلسلہ ترطیب چل رہی ہے تو نوز الحجہ کو پھر حاجی کیا کریں گے زوال سے پہلے پہلے وہ کیا کریں گے میدان عرفات کی طرف یہ نوز الحجہ کو میدان عرفات میں پہن جائیں گے یعنی زوال سے پہلے پہلے طلوع افتاک کے بعد زوال سے پہلے پہلے مدان عرفات کے اندر حجاج پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پر پہنچ کر کیا کریں گے تھوڑی دیر آرام کریں گے اور جو لوگ غسل کرنا چاہتے ہیں وہ غسل کریں اور جو لوگ وضو کرنا چاہتے ہیں وہ وضو کریں اور کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں اب جو ہے جیسے ہی زوال ہوتے ہی کیونکہ زوال سے پہلے یہ سارے عمال ہو گئے ہیں زوال ہوتے ہی اب حجاجے کرام نے کیا عمل کرنا ہے وقوف عرفہ شروع ہو جائے گا وقوف عرفہ یہ ہے کہ میدان کے اندر چلے جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ کیا کریں گے تلبیہ پڑیں گے یہ وقوف عرفہ کب سے شروع ہوگا زوال کے بعد شروع ہوگا اور شام تک یہ یعنی وقوف عرفہ چلتا ہے اب وقوف عرفہ کے میں وہ کونسے عمال ہیں وہ کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ تلبیہ پڑے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکہ لبیک یہ اس کو عمال پڑنے ہیں نمبر دو وہ دعا کرے گا استغفار کرے گا چوتھا کلمہ پڑے گا اسی طرح دیگر وظائف جو ہے وہ کرے گا اور گریہ زاری کر کے وہ دعائیں مانگے گا اپنے لئے امت کے لئے سب لوگوں کے لئے جو ایک سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ خیمے کے اندر بھی کبھی جائے گا کبھی خیمے کے باہر جائے گا کبھی خیمے کے اندر آئے گا کبھی خیمے کے اندر جائے گا افضل طریقہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ کھڑے ہو کر کیا جائے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ بیٹھ کر بھی وقوف عرفہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی مزاقہ نہیں ہے وہ بیٹھ کر بھی کر جاتا ہے اس کے اندر انفرادی بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں اور اجتماعی دعائیں بھی کی جاتی ہیں ہمارے اکابرین نے جو ہے وقوف عرفہ کے دوران مختلف وظائف لکھے ہیں اور ان وظائف کو ہمیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب ہم وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں جو ہم دیگر وظائف کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں کم از کم یہ بھی وظیفہ کر لینا چاہیے یہ بھی عمل کر لینا چاہیے کہ سو مرتبہ ہمیں تلبیہ پڑھ لینا چاہیے سو مرتبہ سور اخلاص پڑھ لینا چاہیے سو مرتبہ جو ہے وہ کلمہ دعیبہ پڑھ لینا چاہیے سو مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لینا چاہیے اسی طرح سو مرتبہ جو ہے وہ آیت کریمہ اور دروش شریف استغفار اس طرح جو ہے نا وہ ہمیں سو سو مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے اور وقوف عرفہ میں ہمیں جتنا بھی ہو سکے آہو گریہ زاری کر کے ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ ہمارا نوز الحجہ کا عمل چل رہا ہے اب جو ہے ہمیں اگلا جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے پاس زہر کی نماز کا وقت بھی آئے گا تو اب ظاہر کی نماز کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ جتنے بھی حضرات ہیں جو ایک خیمے کے اندر ہیں وہ اس خیمے کے اندر جو ہے وہ آزان دیں گے آزان دے کر باجمات جو ہے وہ کیا کریں گے اقامت کریں گے اور اقامت کہہ کر جو ہے وہ کیا کریں گے آہ نماز ادا کریں گے اسی طرح اثر کی بھی جو ہے وہ آزان دی جائے گی اور آقامت ہوگی ہر خیمے والا اپنی خیمے کے اندر آزان بھی دے گا اور اس طرح اقامت بھی کر لے گا اور اس میں ایک اور بھی چیز کیونکہ مسئلہ ہے اس میں یہ سمجھنا چاہیے جو لوگ پندرہ دن مکہ مکرمہ کے اندر مقیم ہیں یا ان کا ارادہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے یا پہلے وہ آ چکے ہیں پندرہ دن گزر چکے ہیں تو ان کو تو پوری نماز پڑھنی ہے لیکن جو پندرہ دن سے کم کے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ قصر نماز ہے وہ کیا کریں گے قصر نماز پڑھیں گے البتہ اگر اس کے اندر جمعہ آ جاتا ہے تو جمعہ کی نماز جو ہے وہ عرفات کے اندر نہیں ادا کی جائے گی وہ ایک ترتیب ہوتی ہے وہ ترتیب سمجھا دی جاتی ہے وہاں پر ہاں اگلی بات جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی چاہیے پھر کہ جب اثر کی نماز اور یہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے جو حجاجے کرام ہیں یعنی سورج غروب ہو جائے اب کیا ہوگا کہ اثر کی نماز بھی پڑھ لی اثر کی نماز کے بعد سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر یہ نہیں ہے کہ جیسے سورج غروب ہو تو ہمیں فوراں جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھیں نہیں زہر اور اثر کی نماز ہم نے عرفات کے میدان کے اندر پڑھنی ہے اور جیسے ہی مغرب کی سورج غروب ہو جائے جیسے ہی غروب ہو جائے بغیر نماز پڑھے یعنی مغرب کی نماز پڑھے بغیر جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ کی طرف ہمیں کیا ہو جانا چاہیے روانہ ہو جانا چاہیے یعنی جتنے بھی لوگ ہیں حجاج وہ مزدلفہ کی طرف وہ ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کوئی عرفات سے نکل گیا تو یہ بالکل جائز نہیں ہے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بالکل وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے سورج غروب ہو جائے تو پھر ہمیں وہاں سے نکل جائے اگر نکل گیا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نکل گیا تو یاد رکھیں کہ حاجی پر جو ہے وہ کیا ہوگا دم واجب ہو جائے گا اب مزدلفہ کے لیے جیسے ہم مزدلفہ کے لیے نکل گئے تو سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ یعنی پہنچ کر پھر ہم نے جو حاجی ہیں انہوں نے کیا عمل کرنا ہے نماز مغرب اور نماز عشاء یہ دونوں نمازوں کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے ملا کر پڑنا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے یعنی مغرب کو مغرب کے وقت میں عشاء کو نہیں مغرب اور عشاء کو یعنی ایک ہی وقت کے اندر جو ہے یہ ادا کیا جائے گا پھر جو ہے وہاں پر کیا کیا جائے گا وقوف مزدلفہ کیا جائے گا مزدلفہ پہنچ کر پھر مغرب کی جو ہے وہ اور عشاء کی نماز جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو جائے گی کہ یہ بھی سمجھنا چاہیے وہ اس طریقے سے ہو جائے گی کہ جیسے ہی ہم مغرب کی نماز پہلے پڑھیں گے اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے مغرب کی نماز پہلے پڑھیں گے ساتھ ہی جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لیں گے سنت نہیں پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے مغرب کی سنتیں پڑھیں گے دو سنتیں پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی دو سنتیں اور تین مطر جو ہے نا وہ پڑھ لیجئے گی اور یہ جو ہے نماز جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں گے یعنی اس میں یہ انفرادی نماز نہیں ہے جو یعنی اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کریں اس کے بعد اب خوب جو ہے وہ اہوزاری کی جائے گی اور خوب جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور تلاوت کیجئے ذکر کیا جائے تسبیحات پڑھی جائیں دیگر جو ہیں وہ دعائیں مانگی جائیں کیونکہ رات کو ہم وہاں پر پہنچیں ہیں اب رات جو ہے وہاں پر رکے ہیں تو اس وجہ سے اب ساتھ ساتھ اہوزاری ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک عمل جو بڑا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ستر جو ہے وہ بڑے چنے کے برابر یا چنے سے تھوڑے سے بڑے جو ہے وہ کنکر وہاں سے ہر حاجی ہر ایک حاجی جو ہے وہ اپنے لیے اٹھا لے گا وہاں سے ستر کنکر جو ہے وہاں سے جو میدان ہے وہاں پر پڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ اٹھا لے گا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے وہ سارے جو ہے وہ اس کو اٹھا لیں گے اب اس کے بعد جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ قوف مزلفہ کرے گا رات جو ہے وہ مزلفہ کے اندر لے گا پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارے گا آرام کر لے جو بھی ہے پھر اس کے بعد جو ہے صبح صادق کا انتظار کیا جائے جیسے ہی صبح صادق ہو تو آزان دی جائے گی آزان دے کر جو ہے وہ سنتیں پڑیجے اور فرض نماز جو ہے باجماعت ادا کر لیجے یعنی فرض نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کر لیجے اب ایک اور بات گیاز رکھنے چاہیے کیونکہ رات ہم نے مزلفہ کے اندر گزاری ہے اب جو وقوف ہے جو خاص طور پر جو ایک وقوف ہے اس کو جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے وہ کس وقت کا ہوتا ہے جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے سنتیں ادا کر لیں کیونکہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے سنتیں ادا کر لیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ فضل کی نماز باجماعت ادا کر لی اس کے بعد جو ہے وہ وقوف مزلفہ کر لیں گے اب وقوف مزلفہ کا جو وقت ہے وہ بڑا ایک سپیسیفک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر جیسی ہم فضل کی نماز کا وقت ہو گیا اس وقت سے لے کر سورج کے تلو ہونے تک کا جو درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وقوف مزلفہ اس دوران میں ہر حاجی کو بہت ہی زیادہ جد کے ساتھ دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے دعائیں مانگنی چاہیے اور جیسے ہی سورج نکل جائے سورج جو ہے وہ بلکل تلو ہو جائے تو اب ہم نے جو حجاجے کرام ہیں وہ وہاں پر آپ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ کیا کریں گے وقوف مزلفہ ان کا مکمل ہو گیا اب وہ جو ہے جوک در جوک اپنے انفرادی اجتماعی جو بھی ان کی ترتیب ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ منا کے طرف جو ہے وہ سارے جو ہے وہ روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یاد رکھنا چاہیے یہ جو صبح صادق سے لے کر اور تلو اے یعنی آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے جس میں یعنی وقوف کیا جا رہا ہے یہ وقوف مزلفہ جو ہے یہ واجب ہے اس کا جو ہے نا اگر یہ کسی نے ادا نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا اس پر دم لازم آ جائے گا تو یہ یاد رکھیں یہ وقوف مزلفہ ہے یہ واجب ہے اور یہ عمل جو ہے آج کے دن کا عمل یہ آج یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے